گزوہ ہندہ کب ہوگا گزوہ ہندہ اب دیر تو نہیں ہونے چاہیے ٹائم اور اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں کہ جس طرح لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے یہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کا ایک گروپ اسٹیبلش کر کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم مسلمان آپس میں بے اتفاقی کا شکار ہیں پوری مسلمت مسلمان امہ جو ہے وہ اس وقت کرائیسز کا شکار ہے جو ہماری روایات ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے جو ہمیں حدیث میں بتایا ہے جو ہم نے چھوٹے ہوتے پڑا تھا آج وہ سب کچھ بدل گیا ہے آج ہم اگیار کے آتوں ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فاشی و ریانی جس قوم پہ آئے گی اس میں آٹومیٹیکلی عذاب نازل ہوگا تو آئی دیکھیں آپ ہم کدھر کھڑے ہیں مسجدیں ویران ہیں ٹھیک ہے مارکیٹیں عباد ہیں اور اس طرح کے سینمیں عباد ہیں تو اور کیا اب آج اسلامی پوائنٹ آگو سے آپ دیکھیں گے سر گزوہ ہن کون سے ملکسات ہوگا گزوہ ہن تو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گا وہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو آہ رشیہ میں ریاستے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہوا افغانستان چائنہ ہند انڈیا پاکستان اور یہ پوری اس کے خطے کو اپنی لپیڑ میں لے گا اگر گزوہ ہند آج ہو جاتا ہے تو آپ اگر آپ ہو جاتے تو آپ پارٹیسپیٹ کریں گے آپ حصہ لیں گے گزوہ ہند میں کیوں نہیں لیں گے انشاءاللہ بھی ہیں گے مسلم جہاد کریں گے نیت ہے اللہ ہمیں موقع دے جہاد کا تو ہم ضرور کریں گے صحیح ہو گیا سر اگر آج گزوہ ہند ہو جاتا ہے تو جو کہ انڈیا کے اندر بھی مسلمان ہیں بہت سارے مسلمان ہیں کیا وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا پھر اپنے ملک کا ساتھ دیں گے گزوہ ہند کا ساتھ دیں گے کیا کریں گے وہ اس وقت تو پوری امہ مسلمان ایک ہوگی اور وہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہوگا وہ انشاءاللہ جہاد میں نکلے گا اچھا صحیح ہوگا سر اگر میں یہاں پر سوال آپ سے ایک اور پوچھو تو آج گزوہ ہند اگر ہو جاتا ہے آج اس وقت کانٹری ہیں جو نکل پاور ہیں جس میں ایشیا میں ہم اپنی سانوی حصیت رکھتے ہیں اور پوری مسلمان جو دنیا ہے اس میں وان آف ڈیم ہیں میں وہیں سوال پوچھ رہا ہوں پورے تقریباً پانچ ساتھ کانٹری جو ہے وہ اٹھ میں پاور ہیں اگر گزوہ ہند ہو جاتی ہے تو اپنے لگتا کہ اگر اٹم بم چلا دیتے ہیں تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اس سے مسلمانوں کو کیا فیدہ اور ہندوں کو کیا فیدہ اور نون مسلم کو کیا فیدہ ہوگا اس سے ہمارا ایمان ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے اور یہ ہمارا نہیں پوری اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب نے کل نفس ان ذائقہ تول موت اس میں ان کا ایک ایمان ہے ان کا ایک یقیتہ ہے ان کا ایک تصور ہے کہ اس کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے ٹھیک ہے مرنا تو ہے تو اگر حق پہ اور ایمان پہ موت آ جائے تو اس سے بڑی کوئی بات سر موجودہ سینریو سے دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم واقعے میں ہی اورشن مسلمان ہیں جو کہ نبی کے امتی جیسے ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کی طریقے بتایا تھے کیا ہم اس طریقے پر عمل کر دیں دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ماہر حمزان گزرا ہے تو اس پورے دنیا میں مسلمان میں دیکھیں مسجدیں آپ کو عباد نظر آئی ہیں اسی طرح آج اگر آپ نکلیں عمرے کے لیے اور اس کے لیے نکلیں آج کے لیے تو پورا پوری جتنی اپلیکیشن تھی ان میں سے کچھ لوگوں کی اپروو ہوئی ہیں اور عمرے پہ اس دوا ریکارڈ تھا تقریباً آئی ٹھنگ کے فورٹی لاکھ کے قریب لوگ عمرے پہ تھے تو یہ الحمدللہ ہمارا کلچر جو آج بھی ہمارے جو روڑل ایریاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو حیاء اور شرم بھی ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ جو آپ موڈرن ایریا کہہ لیں وہاں پہ یہ چیزیں کام دکھائی دیتی ہیں یہ تو ایک اندر کا انسان ہے جو آپ کو کیا کر رہا ہے آج ایک عورت بھی عورت کو دیکھ کے شرمہ رہی ہے کہ یہ بھی عورت ہے تو یہاں پہ قویسٹن صرف تربیت کا ہے پیرنٹس کی تربیت کا ہے تو میں نہیں سمجھ تھا کہ ہم آج بھی دنیا میں مسلمانوں دنیا میں بھی ہماری جو روایات ہیں ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ الحمدللہ بہتر ہے بلکل صحیح ہوگی سر پر میسیج دینا چاہیں گے ویورس کو کوئی لاکھر بگار آپ نے آج کل کی مہنگائی کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں آج آم آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے یقین کریں آم آدمی کے گھر میں آٹا نہیں ہے اگر گندم کا سرکاری ریٹ چار ہزار ہے تو بلیک میں فورٹی سکس انڈر میں بھک رہی ہے چاول عام آدمی کھا نہیں سکتا تین سو پلس پر چاول ہے آج آپ جو خربوزہ بیس روپے کلو ہوتا تھا آج خربوزہ سو روپے کلو ہے اسی طرح عام جو بھی روز مراکہ ایک عام چپل ہم باٹا سے سو روپے کی لیتے تھے آج وہ چپل دوہزار روپے کی ہے آج جو شائٹ آپ چھوٹے ہوتے آپ لیتے تھے سو دوہزار روپے کی آج وہ پندرہ سو دوہزار روپے کی ہے اور خاص کر جو سرکاری ملازم ہے جس کی تنہا اس وقت ستر بے لٹر پہ پی تھی اور اس کی تنہا جو گیاں وہ اسیر بے کلو تھا آج چاول اسیر بے کلو تھے گندم اس آٹا جو ہے وہ بیس پندرہ بے کلو تھا سرکاری ملازم کی تنہا اس وقت کے ساتھ سے آج مائنس میں جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں نا پری پلینڈ ہیں یہاں پہ جن کو اختیار ہے نا وہ کرنے کچھ نہیں دیتے کون پلینڈ کر رہا ہے یہ سارا ہمارے اندر کے لوگ ہیں جن کے یہاں پہ عربوں گھربوں کی پراپٹیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں امپائرز کڑے کی ہوئے ہیں آج بھی وہی مسلط ہیں ہمارے دادا کہتے تھے حلات خراب ہیں والد کہتے تھے حلات خراب ہیں آج میں خود دادا بن گیا ہوں ہم کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کوئی اچھا آپ کو قائد مل جائے اچھا لیڈر مل جائے تو آئی تینک کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کریپشن ہتم ہو جائے بلکل صحیح ہوگا سر بہت اچھا لگا سر اندر کیا گزوائی ہند ہوگی اس موقع کے اوپر مجید ہے جو سینریو چل رہے ہیں اگر گزوائی ہند ہو جاتی تو گزوائی ہند کے اندر کون جیتے گا اگر میں بات کرو انڈیا کے اندر اسلام پاکستان زیادہ مسلم جا وہ مسلمان پاکستان کا ساتھ دیں گے یا پھر انڈیا کا ساتھ دیں گے گزوائی ہند کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسی کے لیے آپ صلی اللہ اندر بسم کے حدیث پاک ہے جس میں ایک گزوائی ہند کا جائے گا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہونا تو ہے لیکن کیا اس قسم کے حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ٹائم ہو جب بھی یہ گزوائی ہند ہوگا اس وقت مسلمانوں کی فتح ہوگی اور مسلمان اس میں فتح یاب ہوں گے اس میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہوں گے وہ آکے پاٹیسپیٹ کریں گے ابھی شاید وہ حال صلاة لاð نہیں بن سکے کہ وہ میں کن فرم ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہوگا یا Mango ہمیں کن فرم ہے کہ چینک کے ساتھ ہوگا جان میکن فرم میں کہ اس رائیل کے ساتھ ہوگا oh confy Regular کا تو ہوگا کس طرف اور کس طرف کو جائیں گے بھی یہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوگا táчا مشرک کے شرک کرنے والوں کے درمیان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کسی زیادہ سے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان یہ گزوہ ہوگا اور وہ سارے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم چلے جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مشرک کے خلاف یہ گزوہ ہو اور اس کے بعد وہ اس پر ہم گلبہ پا لیں اچھا سر ایک لوجیکلی کوشن پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے ہم اب ساری دنیا اگر دیکھیں گے تو بڑی بڑی کنٹری جتنے بھی وہ آٹومک پاور ہیں اگر پاکستان کی لگا لیں آپ انڈیا کی لگا لیں چائنا لگا لیں کسی بھی اسرائیل کو لگا لیں اسرائیل تو اسلام آٹومک لیا سے سب سے پاورفل کنٹری مانا جاتا تو اگر گزوہ ہند ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے زیادہ نقصان بھی ہم ہوئی کہ وہ پہنچے گا کہیں نہ کہیں یہ ضروری نہیں ہے کبھی یہ تعداد کے حوالے سے تو مسلمانوں نے کبھی اس پر بلیب نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے بکاز کہ جب دین سو تیرہ مسلمان تھے دوسری طرف آزاروں کافر تھے تو فتح مسلمانوں کو ملی تھی یہ ضروری نہیں ہے جب کب میریکل بھی اس دنیا میں جو ہے برونما ہو سکتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کا اٹامک جو ہے نا وہ یا کسی کا بھی اٹامک جو سسٹم ہے وہ چلے ہی نا ایک سپر کمپیوٹر کی مار ہے سپر کمپیوٹر اگر چل جاتا تو ٹھیک ہے اگر سپر کمپیوٹر نہیں چلتا تو آپ کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سسٹم پر جام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ نصرہ فتح مسلمانوں کے لیے لکھی ہے تو اس میں ایسا کوئی پروبلم نہیں ہے وہ تعداد کی بات ہی نہیں ہے وہاں پر وہاں تو سپیرٹ دیکھ جائے گی جذبہ دیکھا جائے گا سر آپ کو مجھ سے زیادہ لگتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا بقدر مشکت ہے اس دنیا کے اندر جتنے جس چیز کی جتنے زیادہ تمنا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نواز دیتا ہے اگر آپ دیکھیں گے آج کے موجودوں ٹائم کے اندر آپ کمپیوٹر کر رہے پاکستان کے کسی بھی بولوں کے اندر ہم اگر دنیا سے پیچھے ہیں یا ہے یا نہیں میں آپ سے پہلے بولنا چاہوں گا دنیا سے اگر ہم پیچھے ہیں تو کیوں ہے اگر ہم آگے ہیں تو کیسے آگے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے اس وجہ سے آگے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے اگر دنیاوی طور پر ہمارے پاس جو اسباب وہ کچھ کم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے پوری کوشش نہیں کی یا دیانتداری نہیں دکھائی کیونکہ ہمیں دینی دکھانی چاہیے تھی بینگے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کرائیٹیریا مقرر کر رکھا ہے اس کرائیٹیریا پر ہم اپنے آپ کو پورا نہیں اتار سکے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مسائل بن رہے ہیں اور ہم یہ چیزیں سفر کر رہے ہیں آپ میں کچھ ایک چھوٹی سی سیدھی سے آپ کو مسائل دیتا ہوں کہ آپ کسی کپڑے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈرائی کلیننگ کے لیے بیجتے ہیں ڈرائی کلیننگ کے لیے بیجتے ہیں تو وہ ایک بٹی میں ڈالا جاتا ہے گرم اس ماشین میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد وہ صاف ہو کے باہر نکلتا ہے آپ اگر جنت کی مسلمان جنت کی تمنہ رکھتا ہے تو وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ بغیر تگو دو کے یا بغیر اگر یا تو دنیا میں اس کو کوشش کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا دنیا میں آپ کو پاک کرنا پڑے گا اپنے روح کو پاک کرنا پڑے گا اگر وہ یہاں پاک نہیں کرتا تو وہاں جا کے اس کو اس بٹی سے گزرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لگا رکھی ہے سر ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے دنیا بقدر مشقت ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے اگر آپ ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے ہم باہ کریں ترقی کے لحاظ سے باہ کریں آج نون مسلم ہم سے زیادہ ترقی آفتا ہے پاکستان ہم نے لیا اس لیے تھا کہ تاکہ ڈیویلیمنٹ کے طرف جا سکے آج انڈیا بھی دنیا کی چوتھی بڑی پانچوی بڑی پاور بن گیا مہشریت دور بگر دیکھیں ہم آج ہم آٹے کے لائنوں کے پچھے لگے ہوئے ہیں ہم پر اس طرح کے حکمران مسلط ہے کہ ہمیں کھانے کل روڈی نہیں اور انرجی کرائیس ان سب چیزوں سے ہم کیوں جھوچ رہے ہیں اگر ہم اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہو آپ پر ہو سب پر ہو تو ہم پر اتنے اتنے ازمائشی کیوں ہے کیوں ہے ہم پر اتنے ازمائشی آپ کی بات بالکل درست ہے ازمائش اسی کے لیے ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے عام کے لیے کوئی ازمائش نہیں جب آپ اپنا کوئی دوست بناتے ہیں تو اس آدمی کو اچھے طریقے سے چون پٹے کر دوست بناتے ہیں اللہ کا دوست بننے کے لیے آپ نے احسان راستہ چون رکھا ہے اللہ تعالیٰ اتنے احسانی سے آپ کو دوست بنا لے گا جب آپ کے عمال اس طرح کے نہیں ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جس طرح سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا ہے کہ میری اطاعت کرو ہم ان کی اطاعت جب نہیں کریں گے تو ہمیں اس قسم کے مسائب و علائم سے گزرنا پڑے گا لیکن جب آپ ایک انتہا کے پر چلے جائیں گے اس کے بعد آپ ایک کوشش کریں گے اور جب آپ ایک کوشش کریں گے تو یقیناً آپ اس گرداب سے باہر نکل جائیں گے اور پاکستان کے حوالے سے جو یہ منفی آج ہمارے پرپکنڈا کیا جا رہا ہے دنیا بر کا میڈیا صرف پاکستان کے پیچھے لگا ہے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہے ایسا نہیں ہے آپ ہندوستان کی مثال دیتے ہیں ہندوستان کا جتنا اس وقت جو فارن ڈیٹ ہے جتنے وہ اساسیں اپنے ظاہر کر رہے ہیں اس وقت جو اپنے فارن زیادہ کے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اس سے ایک گناہ زیادہ ان کے فارن ڈیٹ سے ٹھیک ہے پاکستان بھی اپنی جگہ پر مشکلات میں ہے لیکن وہ بھی کوئی اتنی آسانی میں نہیں ہے ان کے دو زونہ کوئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو آئے ہیں وہ سڑکوں پر سوتے مرتے ہمارے ہاں اتنی بری حالت ابھی تک نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کرے کیسے نہ آئے سر یہاں پر ایک سوال کوچھوں گا آپ نے کہا کہ ہندوستان میں گربت ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے پانچوی بیٹی مہشت بھی وہ بن گیا ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گربت بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے پاکستان سے زیادہ ہے سر اس چیز کو تھوڑے دیفائن کیجئے گا کیونکہ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی میری اوڈینس کو بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوئی تھوڑا سے اس کو دیفائن کیجئے گا ہم کہہ رہے ہیں پانچوی سپر پاور پانچوی بیٹی طاقت بھی ہے مہشتی پاور بن گیا اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گربت دی ہے تو اس کو ڈیفائن کریں ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا جس کام کے لیے ہندوستان نے اپنے لوگوں کو تیار کر چکا ہے یا وہ ہوا ہے ہماری یوت کو ہم نے ابھی تک وہ دیسٹینیشن وہ رستہ نہیں دکھلایا کہ جو ہمیں دینا چاہیے تھا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اس وی ایم کے مطابق جو کہ قائد اعظم کا وی ایم تھا ہم اس کے مطابق نہیں چلے ان اصولوں کے مطابق جو کہ آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تھے اس کے مطابق ہم نہیں چلے اور پھر ہم کامیابی دونتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پھر بھی ایک ظاہرش کی کہ آلٹی میٹلی کامیابی آپ کو ملے گی لیکن کوشش کے بعد ملے گی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تو انہیں پاک میں اللہ تعالی کا خود اپنا ارشاد ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَسَا آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے ابھی تک آپ ان چیزوں کی کوشش نہیں کر رہے اس لیے حوامی اس بات کی امید رکھنا کہ ہم بھی سپر پاور بن جائیں گے یا یہ گو جائے گا وہ ممکن نہیں ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ جس سے اللہ آپ کے جو معاملات سے آخری سوال اس کے بعد آپ کو اجازت ہے آپ کے ٹائم بھی بہت قیمتی ہے سر ہم کہہ رہے ہیں کہ گزوائی ہند ہم کریں گے آپ میرے ساتھ چلیں یہاں پر سروے کرتے ہیں زیادہ زیادہ پانچ بندوں کے پاس ہم دونوں چلے جاتے ہیں میں پوچھوں گا گزوائی ہند کیا ہے مسلمان کو پتا گزوائی ہند کیا ہے آج کے مسلمان کو موجودہ ٹائم کے اندر میں اور آپ چلیں گے پوچھیں گے دوسری نمبر پر اگر میں بات کروں گزوائی ہند اگر ہو جاتا ہے پاکستان کے موجودہ سینریوز کو ہم دیکھیں تو ہم اندر ہی اندر لیڈی جا رہے ہیں آپس میں کھوکھلا کر دیا ہوا پاکستان کو کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا اس کا جواب آپ دیں گے دوسری نمبر پر اگر دیکھیں تو انڈیا خود کو سٹرونگ کر چکا ہے انڈیا نے اپنے مہشت کو سٹرونگ بنا لیا ہے مہشت کی جنگ ہے کھانے کی جنگ ہے بوک سے یہاں پر روڈی نہیں مل رہی اور وہاں پر وہ دوسرے ملکوں کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں آٹا گندوم چاول ان چیزوں کی ان کے پاس وافر مقدار میں اب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہم تیاری کر رہے ہیں گزوہ ہند کی یا کوئی دوسرا ملک تیاری کر رہا ہے اور اپنے آپ کو تیار بھی کر رکھا ہے اگر تیاری ہو جاتی ہے آج ہو جاتی ہے گزوہ ہند تو کون جیتے گا گزوہ ہند گزوہ ہند کا میں نے پہلے اس شروع میں ہی آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ وقت ابھی شاید نہیں آیا گزوہ ہند ہوگا ملنا علیہ لیکن اس کے لئے پہلے اسباب اتنے پیدا ہوں گے اللہ کی طرف سے اور پھر کیونکہ اس میں کامیابی مسلمان کو ملنی ہے مسلمان پاکستان کا بھی مسلمان ہو سکتا مسلمان ترکیہ کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے مسلمان کسی اور ملک کا ایران کا بھی مسلمان ہو سکتا کہیں کا بھی مسلمان ہو سکتا ہے سارے مسلمان بھی اکٹے ہو کے ہو سکتے جہاں تاکہ آپ نے بات کی آیا کہ انڈیا پہنچ میں بڑی معیشت بن چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو غربت اگر پاکستان میں آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی لاکھوں پڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ ان لائنوں میں مر جاتے ہیں جو جو ہے نا وہ روزانہ بکھے سوتے ہیں غربت وہاں اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن ان کے بھی جس طرح آپ کے یہاں پر چند خاندان کے پاس بہت پیسہ اور وہ ان کو آج آپ کہیں تو پورا پاکستان خرید سکتے ہیں اسی طرح ان کے وہ خاندان جو ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ساری معیشت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں سر وہ بڑیرا سسٹم سے نکل چکے ہیں میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے آپ درست فرماتے ہیں لیکن آج بھی امبانی کو دیکھو تاٹا کو دیکھو وہ جو بڑی بڑی چار پہنچ کمپنی ہیں وہ پوری دنیا کا بزنس سمیٹ رہی ہیں ایک چیز یہاں پر آپ کو کیوں سمیٹ رہی ہے اس کا جواب میں دوں گا آپ کو سر اگر آپ ریسرچ کریں گے تاٹا دنیا کی سوئی سے لے کر جہاز تک اپنی منفیکچر کر رہا ہے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز پروڈک بنا رہا سیل کر کے ترکی آفتہ ہو گیا انڈیا کی بڑی کمپنی بن گیا آپ پاکستان کی اگر امیر ترین انسان کی لسٹ نکالو کہ زرداری اس میں بھی لسٹ میں آتا ہے پانچ بڑے میں اگر آپ زرداری کے حساب لگاؤ گے تو پتہ چلتا کہ زرداری گندم بیج کر چاوال بیج کر آپ بتائیں کہ دنیا کا بلینر بنتا بند سکتا ہے گندم چاوال بیج کر وہ آساسے کہاں سے ہے میں آپ کی بسپاس سے بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نیگٹیو لے رہے ہیں ہمیں پازیکٹیو بھی دیکھنا چاہیے اس کا زرداری لوگوں کی بھی فلور ملزے ہیں ان کی بھی شگر ملنے ہیں ان کی بھی سارا کچھ ہے وہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج کوئی آدمی بھی ایک مل لگا لے اس سے کرتے کرتے کئی آگے چلا جا سکتا ہے اسی طرح ہم دیگر دین لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی اسے ہی ہیں آپ بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ دیکھیں ملک ریاض ہے وہ اس وقت اگر چاہے تو آپ کے سارے کرزے بھی اتا سکتا پورے پاکستان کو خرید بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح کے سیگلز ہے میاں منشا ہے یا ہمارے پاکستان کے دس پندرہ بیس لوگ ہیں انہوں ساروں نے کوئی اس طرح سے دو نمبر سے پیسہ نہیں بنایا می بھی اس میں کرپشن بھی ہے پاکستان میں اور اس کی بھگت رہے ہیں ہم بھی اور آپ دیکھیں کہ نیچے سے جہاں صبح اٹھیں تو دیکھیں نیچے سے نیچے والا جو